سب ٹھیک نہیں ہے کاف لیگ جو ہے وہ زیادہ کمفٹیبل پوزیشن میں نہیں لگ رہی عمران خان صاحب کے ڈیسیجن کے ساتھ عمران خان صاحب نے دروازہ کھولا چھوڑا ہوئے یوٹن کا دروازہ ہے جس میں سے باہر نکل گئے اس معاملے کے اوپر یوٹن لے سکتے ہیں مسلمین نون کے بعد زیادہ آپشنز نہیں ہیں کہ وہ موجودہ پی ٹی آئی کے اس سیٹ اپ کو تھرٹن کر سکے مونے صلاحی اور انکر پرسن عمران ریاض خان کے درمیان جو ہے کجیب قسم کی کشمکش ہوئی ٹکٹوں کی خرید و فروغت بھی آپ کا ہی خاندانی کاروبار ہے جس طرح باجوا صاحب کو اگر مونے صلاحی کی طرف انسٹرکشنز گئی دینا تو اسی طرح کئی صحافیوں کو بھی ان انسٹرکشنز کی بنیاد کے اوپر جائے وہ ایدھر چلا جا اے والا چوکلہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پنجاب کے حوالے سے کچھ نئی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اور اس میں سب سے امپورٹن ڈیویلپنٹ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج منقد ہونا تھا اور عمران خان صاحب نے اس پارٹی کا جو اجلاس تھا اسے خطاب بھی انہوں نے کیا چینلز نے صرف جو انہوں نے خطاب کیا صرف اس کو کٹ کیا آخر میں ایکچولی وہ بولے کہ جی بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں مختلف ڈیویزنز کے لوگ ہیں میں ان کے سوال جواب تو لوں گا لیکن ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے تو اس کے بعد اس ٹرانسویشن کو کٹ کر دیا گیا مزید جو ہے اسے انکلوڈ نہیں کیا گیا تو صرف جو خطاب تھا صرف اس حطر کو دکھایا گیا اچھا اب صورتحال کیا ہے ذرا ایک منٹ کے لیے نا آپ کو اس کو ذرا ایک وائیڈ سکوپ سے جس طرح کیمرے کے آگے لینز لگتا ہے نا تو وائیڈ سکوپ لینز کے ساتھ ذرا آپ کو دیکھنا پڑے گا صورتحال یہ ہے کہ منسلہی کا جو کل کا رات کا انٹیویو تھا اس کے بعد جو پورے پاکستان میں اس وقت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھئی سب ٹھیک نہیں ہے اور کاف لیگ جو ہے وہ زیادہ کمفٹیبل پوزیشن میں نہیں لگ رہی عمران خان صاحب کے ڈیسیجن کے ساتھ تو پاکستان طریقے انصاف کیا کرے گی اب اس کے بعد فیکچولی چند چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ انڈرسٹانڈ کر سکیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے آج جب پارلمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں ایک تو مشکور ہوں پرویز علیہی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ سے جو ملاقات کی جو ایکچولی کل ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے پورا اختیار دے دیا ہے کہ آپ جب آپ کہیں گے تو اسیمبلی آپ توڑ دیں لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن ہے وہ لیکن جو ہے اس کے اوپر زیادہ لوگ بات نہیں کر رہے اس لیکن کے پیچھے جو ہے نا پوری ایک سٹوری موجود ہے وہ لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی آج جب پارلمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کیا تو انہوں نے ایک دم انہوں نے بات کہی کہ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کب منقد ہوں گے تو ہم آپ سے باتشید کرنے کے لئے تیار ہیں اور ورنہ پھر اس کے بعد ایک ورنہ آتا ہے ایک لیکن ہے اور پھر ایک ورنہ آتا ہے ورنہ پھر ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوگی کہ ہم اسیمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں سو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے رستہ جو ہے نا دروازہ کھولا چھوڑا ہوئے اور وہ دروازہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک یوٹن کا دروازہ ہے جو انہوں نے کھولا چھوڑا ہوئے جس میں سے وہ باہر نکل کے اس معاملے کے اوپر یوٹن لے سکتے ہیں کہ اگر حکومت ان کی اس بات کے اوپر مان جائے کہ جناب آپ ارلی الیکشنز کروا لیں اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہفتے والے دن جو پچھلے ہفتے کو آپ نے تقریر کی تھی نا کہ جی ہم اسیمبلیوں سے جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں استیفے دینے لگے ہیں تحلیل کرنے لگے ہیں اور بس میں پالیمانی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے میں خطاب کر لوں اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت یہ بات نہیں ہوئی تھی عمران خان صاحب نے اس وقت اس قسم کی کوئی اوپشن نہیں دی تھی کہ جی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں کوئی اوپشن نہیں تھی اس اوپشن کو بیچ میں لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ یہ ہفتے والے دن نہیں تھا یہ اوپشن موجود نہیں تھی یہ اتوار والے دن نہیں تھی یہ پیر والے دن نہیں تھی یہ اب کیوں آگئی یہ بات کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کو تو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے آپ بیٹھ کے جب پبلک ڈومین کے اندر آ کے بیٹھتی یہ پاکستان طریقہ انصاف جب کیمرے کے آگے آتی ہے تو وہ آپ کو سارے فوائد دنانا شروع کرتی ہے کہ دیکھیں جی اگر اسیمبلیاں ہم تعلیل کرتے ہیں تو اس کے یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں اور جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں تو ہمارے لئے اتنا ہی بہتر ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائے تو پھر اب آپ کو مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کہہ جی بھاڑ میں جاؤ کرواؤ الیکشن ابھی کرواؤ یہ اسیمبلیاں ہم تعلیل کرتے ہیں اختیار دینے کا ابھی بھی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی اختیار دے دیا آپ کی پرویز الائی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی چلیں میں نے جو تھوڑا مارجن چھوڑا تھا میں نے کہا چلیں پرویز الائی سے ملاقات ہو گئی ہے کل یعنی کہ آج جس طرح ان کی پارلیمانی پارٹی سے ان کی مشاورت ہونی ہے اس کے بعد وہ اعلان کر دیں گے کہ ہاں جی ہماری مشاورت ہو گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ گئی ہیں اسیمبلیاں یہ ہم نے جناب تحلیل کر دی ہیں اچھا اب اس کے اندر بھی اس مشاورت کے بعد بھی جو ہے پواد چودی صاحب اور فرق حبیب صاحب جو ہے باہر آئے اور باہر آکے میڈیا سے انٹریکشن کیا انہوں نے کہا انہوں نے پھر اس کے بعد گرانا چود ہے کہ بات یہ ہے کہ اکانومی کا بہت برا حال ہے گورننس ہے نہیں ملک جو ہے آئین کے مطابق نہیں چل رہا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا تو ورنہ پھر آپ ہمیں کوئی اور رستہ بتا دیں یہ جو بیسکلی یہ ذہن میں رکھئے گا سیاستدان جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے نا وہ اپنے لئے تمام رستے کھلا چھوڑتا ہے وہ اپنے آپ کو بند گلی میں نہیں لے کے جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی ایکزامپل جو ہے وہ فیصل وارڈا کی ایکچولی ٹویٹس ہیں جو انہوں نے بالکل صحیح پڑھی ہیں وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اور آپ کو آلٹیمیٹلی مذاکرات کی جانے بھی جانا پڑے گا تو آلٹیمیٹلی اس سے پہلے رانہ سناؤلہ بھی اس قسم کا بیان دے چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر اور ایون پرویز الہی کی جانب سے بھی کافلیک کی جانب سے بھی ان کی جانب سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے کہ بھائی جان آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے یہی نقصانات ہیں اس میں آپ کے اس وقت ایک ہترکیہ تھی جو جتنی سکیمیں چل رہی ہیں وہ رک جائیں گی ابھی آپ کا پورا ایک سال پڑا ہے اور ذہن میں رکھئے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی ایم اے اور ایم پی اے جو ہوتا ہے نا وہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں آپ کو دس پندرہ بیس کروڑ سے کم کا الیکشن نہیں پڑھتا کسی بھی امیدوار کو اگر اس نے صحیح الیکشن لڑنا ہے بیس کروڑ روپے بڑی ایک معمولی بات ہو چکی یہ ایک بندے کا لگ جاتا ہے جب وہ دس پندرہ بیس کروڑ روپے لگاتا ہے نا تو اس کا وہ جب وہ ٹکٹ لیتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جھولے کے اوپر میں پانچ سال تو بیٹھوں گا ٹھیک ہے وہ جس طرح آپ بچوں کو جھولے والے کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو جھولے والے نے اگر اس کو بچے کو دو منٹ کی رائیڈ دینی ہوتی ہے تو وہ ایک منٹ کے بعد اگر اس کو اتار دیں تو بندہ لڑ پہند ہے تو یہاں پہ بھی ایمینیس ایمپی ایس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پورے پانچ سال دیں یہ کہ بات ہوئی کہ ہم جو ہے وہ اسیمبلیوں سے استیفہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے وہ میرا خیال میں جو میں اس کو اسیس کر رہا ہوں اس چیز کو یہی ہے کہ پرویز الائی صاحب نے ان کو کہہ تو دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں لیکن ہماری رائے میں آپ کو ویٹ کرنا چاہیے ہماری رائے میں ابھی آپ کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہوگا تحلیل کر دینا ٹھیک نہیں ہوگا بہتر ہے کہ اس کو آگے لے جاؤں اگر آپ کو یاد ہو شاید دو یا تین دن پہلے مجھے اگزیکٹ ڈیٹی نہیں یاد ہو میری ٹیم چیک کر لے گی میں نے اس وقت آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ موسٹ رابلی جو کہانی جائے گی نا وہ اسی طرف جائے گی کہ اچھا جی تھوڑا جا تسی پچھے آئے ہو تھوڑا جا اسی اگرے چلے جانے ہیں یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بات بتائی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میڈل گراؤنڈ نہ ادھر ہی آکے نکلنا ہے اور ایسا نہیں ہے یہ اس کے بعد بلکہ یہ ساری جو بات چیت ہوئی نا یہ عمران خان نے جو بات کہی کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیاروں مذاکرات کر لیں یا فواد چودی نے بھی کہا اور اس کے بعد مریم اورنگزیب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جناب الیکشن جو ہیں وہ تو نومبر میں ہی ہوں گے جا کے اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ میری انفورمیشن کے مطابق ان لوگوں کو یہ چیز پہلے بھی آفر کی جا چکی ہے صرف فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب بہت پیچھے تھے بہت پیچھے سے مراد کے بہت جلدی الیکشن کروانا چاہ رہے تھے اور وہ لوگ چند مہینے پیچھے آنے کے لیے تیار تھے تو بیچ میں جو گیپ تھا وہ کہ تین سے چار مہینے کا بیچ میں گیپ بن رہا تھا جس میں وہ مان نہیں رہے تھے اور اس کی ریزنز تھی اس کی ریزنز جو بہت بڑی ریزن تھی وہ یہ بھی تھی کہ مسلمین نون کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی یہ جو یہ اگر فروری مارچ وغیرہ کے اندر الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئیں اور یہ جنرل فیض کو جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیں کیونکہ جنرل فیض نے غالباً اپریل کے انڈ میں یا مہی کے شروع میں جا کے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے ہونا تھا کیونکہ آج تو ان کی ریٹائرمنٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے وزیراعظم نے ان کی جو جو جی ایچ کیو سے ریکویسٹ آئی بھی تھی اسے اپروف کر دیا ہے تو جنرل فیض کا چپٹر بھی بند ہو گیا ہے تو جب جنرل فیض کا چپٹر بند ہو گیا ہے تو جو مسلمین نون کی حکومت کے اندر جو ایک ڈاؤٹس سے کہ کہیں ایسا پلان نہ ہو تو وہ ڈاؤٹس بھی اب ختم ہو گئے ہیں سو اس لیے ارلی الیکشنز کے اوپر جو ہے یہ گفتگو اب ہو سکتی ہے اور میرا خیال میں میرا خیال میں اس کے اوپر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا بھی کہ ارلی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ بات جائے گی کیونکہ دوسری سائٹ کو بھی آپ کو ایک منٹ کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے مسلمین نون ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں ظاہری بات ہے یہ روز کے حساب سے تبدیلیاں ہوتی ہیں مسلمین نون کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں کہ وہ موجودہ پی ٹی آئے کے اس سیٹ اپ کو تھرٹن کر سکے کہ کسی طرح ان کی اس موف کو روک سکے یا نمبر گیم پوری کر سکے نہیں ہے ابھی ان کے پاس یہ کلیمز کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اتنے بندے توڑی ہیں دوسری سائٹ بھی کرتی ہے سبتہین خان صاحب جو سپیکر ہیں پنجاب اسیمبلی کے وہ بھی کاشو عباسی صاحب کے شوک اندر جب آئے ہوئے تھے دوسرے نے کہا دے ہمیں بھی امید ہے کہ پانچ چھے ہم وہاں سے توڑ لیں گے نون لیگ کے کیمپ میں سے توڑ لیں گے ان کے پاس بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس بھی نہیں ہیں دونوں جھوٹ بول رہے ہیں فرنکلی سپیکنگ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے ووٹ آف نو کانفیننس کے حوالے سے اس کے بعد ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں ہی نہیں دونوں سائٹس کے پاس نہیں ہیں تو یہ باقی عوامی سطح کے اوپر بڑھ کے شڑھ کے مارتے رہیں گے میں آیا کر دیں گے لیکن حقیقی صورتحال وہ یہی ہے عمران خان صاحب نے یہ جو رستہ کھولا ہے وہ یہی ہے کہ جی میں نو بلاؤ میں نو بلاؤ ٹیبل تے تو وہ تو اس میں کوئی آخہ کام نہیں ہے اس میں کیا مشکل کام ہے آپ نے اس معاملے کو ایک ڈلیے کروانا ہے وہ کہہ دیں گے اچھا جی آج ہے مذاکرات کے لئے کر لیتے ہیں مذاکرات لاسٹ ٹائم بھی جب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جب پچیس مہی کا سب کچھ ہوا تھا جب انہوں نے اتجاج وغیرہ کیا تھا اسلامباد جب یہ گئے تھے وہ جب آنسو گیس کافی چلی تھی پیچھے مذاکرات ہو رہے تھے پیچھے نون لیک کی اور پی ٹی آئی کے آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے لیکن مذاکرات ٹوڑ گئے تو پبلک پوسچرنگ کے لئے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی نہیں ہو سکتی لیکن باتچیت ہوتی ہے اور ابھی بھی ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ہوگی ضرور یہاں سے وہ بڑھ کے ماریں گے اے میں گال نہیں کرتا وہاں سے وہ کہیں گے اے میں نہیں بیندہ پیچھے سب مل رہے ہوں گے پیچھے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے بیکڈورز کھلے ہوتے ہیں یہ ذہن پر رکھی گیا کیونکہ یہ کام وہ جو پارٹیوں کے اندر ڈوز ہوتے ہیں نا ڈوز جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں آپس میں میل ملاقات پرویز خٹک ہو گئے شاموت قریشی دوسری سائٹ سے آیاز صادق رانہ صناع اللہ خواجہ سعاد رفیق یہ ماسٹرز ہیں نیگوسیئیشنز کے اور یہ کرتے ہیں نیگوسیئیشنز اور یہی لیڈر مطلب عمران خان تو شباز شریف یہ ویسے وہاں پہ جب کھڑے ہوں گے ایسی تیسی ایسی گال نہیں کرنی پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سو میری نظر میں عمران خان صاحب نے یہ جو آج ایک دروازہ کھولا ہے یہ کوئی سٹرائٹیجی نہیں ہے یہ میری نظر میں ایک مجبوری ہے یہ مجبوری ہے کیونکہ ان کو یہ فیڈبیک گیا ہے کہ بھائی جان دردتے آن نال مطلب ایس قدمتے نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے ایسی رستے نہ چلو تو بہتر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ رستہ کھولا ہے کہ آو جی مرنہ گال کرو بھائے کے پہلے تو آپ یاد ہوگا وہ کہتے تھا میں تو بات چیت کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں میں گال ہی کوئی نہیں کرنی اب ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی لیکن وہ رستہ اب انہوں نے کھولا ہے کیا ہے جی بات کرنے کے لئے انتیار ہے تو میرا خیال میں حکومت کو بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے ریزولف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا ان کے دیکھتے دیکھتے جو ہے دونوں سمنیاں ٹوڑے لیں گی اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا تو یہ تو ہو گیا یہ سارا معاملہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو میں ٹویٹ ایک شیئر کرنا چاہوں گا کامران خان صاحب کی میرے سب سے پسندیدہ صحافی اور جن کے بارے میں میری خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کے ایک دن کامران خان بنوں گا کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا مونس صلحی نے جو بیسکلی مونس صلحی نے مہربخاری صاحبہ کے شو کے اندر یہ کہا تھا کہ جی ہمیں باجوا صاحب نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں اس پر کومنٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا مونس صلحی نے تو عوامی اطراف کیا ہے کہ جنرل باجوا نے گویا فوجی لیڈرشپ نے کاف لیگ کو پی ٹی آئی سے جوڑا فوج کے اسی نوعیت کی خواہش کے حوالے سے کئی زیادہ غیر مبہم نجی اطرافات جنوبی پنجاب کے غیر پی ٹی آئی میمبران ایم کیو ایم جی ڈی اے باپ لیڈرشپ کھل کر کرتی رہی ہے گویا فوجی سیاست کا بھرپور بازار گرم تھا اب میرا صرف ایک سوال ہے کہ کامران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی نجی گفتگو کے اندر یہ ساری سیاسی جماعتیں وہ یہ کہا کرتی تھی یہ بھی ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں کہ جناب یہ ایم کیو ایم جی ڈی اور باپ یہ سب کچھ کیا کرتی تھی اور نجی کرتی تھی تو کامران خان صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر آپ اتنے جمہوریت پسند تھے آپ کو ان ساری چیزوں کا پتا تھا کہ نجی محفلوں میں نجی گفتگو کے اندر یہ ساری سیاسی جماعتیں بتا رہی ہیں کہ باجوا صاحب جو ہیں وہ تو یہ کرتے رہے ہیں اور باجوا صاحب جو ہے وہ انسٹرکٹ کرتے رہے ہیں کہ جی ایدنال چلے جاؤ تو ادنال چلے جاؤ تو کامران خان صاحب اس کے اوپر آپ نے کبھی کومنٹ نہیں کیا آپ نے تو زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے باجوا صاحب کے پاس جب سوٹی آدمی تھی جب وہ آرمی چیف تھے آپ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ تو باجوا صاحب کی ترلیم انتے کرتے تھے اور آپ نے جب ان کو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کنٹینیوٹی یہ کنٹینیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے تو جب آپ کو یہ سارا کچھ پتا تھا کہ فوجی قیادت اس وقت کی یہ سب کچھ کر رہی ہے تو پھر آپ اس کنٹینیوٹی کے اتنے حق میں کیوں تھے اور جاتے جاتے بھی مطلب ایون ان کے آخری ایک دو مہینے کے اندر بھی آپ اس وقت بھی ان سے یہ کہتے رہے ان کے التجاہ کرتے رہے بلکہ اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہ باجوا صاحب آپ کو آپ بھی کوئی فارملا نکالیں بڑا ضروری ہے آپ کا یہ فارملا نکال آج آپ کو یہ بات جو ہے وہ احساس ہوئی ہے کہ جی مونس علیہ نے جو کہا ہے وہ اس طرح کی باتیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں کمال ہے بیسے کمال ہے کاش آپ نے یہ ٹویٹ جو ہے یہ جو ٹویٹ آج آپ نے دو دسمبر کو کی ہے اے دو نومبر نے اسی کر کے دکھان دے دو نومبر کو آپ کر کے دکھاتے لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ اس طرح کرتے تو پھر آپ موٹر وے سے اتر کے جی ٹی روڈ پہ چلے جاتے بس میں سریعت ہی بات کوں گا اس سے زیادہ میں کیا بات کوں اس کے علاوہ مونس علیہ اور انکر پرسن عمران ریاض کان کے درمیان جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ در ٹویٹ ایک دوسرے کو جو ہے جواب دیئے گئے بسکلی مونس علیہ نے جو کچھ کہا تھا کیونکہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارے صحفتی اور سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ ٹاپک چل رہا ہے کہ مونس علیہ نے یہ بات کیوں کہی تو اس پہ عمران ریاض کان صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اور پی ٹی آئی والے سمجھتے رہے کہ مونس علیہ اور پرویز علیہ اپنی زمیر کی آواز اور عمران خان کی محبت میں وزارت اعلیٰ قبول کرنے پر امادہ ہوئے ہیں یہ انہوں نے بیسی لئے ایک تنز کیا کہ جی پی ٹی آئی والے بیچارے جو ہیں وہ اتنے بھولے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے رہے اچھا میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں میری نظر میں یہ مت سمجھے گا میں عمران ریاض خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میری نظر میں بہت سے ایسے صحافی بھی ہیں پاکستان کے اندر بہت سے ایسے انکر پرسنز بھی ہیں جن کے بارے میں پاکستان تحریکین صاحب کے فالورز کا یہ گمان ہے یہ غلط خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی محبت میں ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور وہ بھی مجبوری کے تحت جس طرح باجوا صاحب کو اگر مونیور سے لہی کی طرف انسٹرکشنز گئی تھی نا کہ ایدھر آیا تو اسی طرح کئی صحافیوں کو بھی انسٹرکشنز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایدھر چلا جا اے والا چوکلہ ہے یہ اس طرح کی صحافت پاکستان میں بھی بہت سی ہوتی رہی ہے اور انہی انہی سورسز سے یہ انسٹرکشنز آتی رہی ہیں جن سورسز سے مونسلائی کو انسٹرکشنز گئی ہوئی تھی خیر اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جب ٹویٹ کیا تو مونسلائی صاحب نے آگے کہا کہ انہوں نے جواب دیا ان کو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کی ٹکٹ بھی پکی اور پھر آپ ٹیک آور کر لینا اور پھر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ساتھ باقی بھی سمجھ جائیں گے تو بیسکلی انہوں نے مونسلائی صاحب نے جو ہے وہ عمران ریاض خان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بیسکلی انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور یہ انہوں نے تنزیہ ان کو کہا کہ جی پھر آپ ٹیک آور کر لیجئے گا تاکہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ساتھ ساتھ باقی بھی جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو عمران ریاض خان صاحب نے جو ہے آگے سے جوابی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا مونس صاحب سیاست آپ کو مبارک ٹکٹوں کی خرید و فروخت بھی آپ کا ہی خاندانی کاروبار ہے تو انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ چودری برادران جو ہیں وہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں یہ انہوں نے ان کو کہا تو میں اس پر آتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ریچڈ مائل کی گھڑی کیسی چل رہی ہے صرف سات کروڑ پچاس لاکھ روپے والی ساڑھے سات کروڑ کی گھڑی ایک تو گھڑیاں بڑی پاکستانی سیاست میں نا انہوں ہو گئی ہیں ایک دم مطبع آپ دیکھیں گھڑی گھڑی ہو گیا ہر جگہ مطبع میں تو میں نے آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا مجھے یاد ہے موطرمہ بینظیر بھٹو کا ایک نیکلس ہوا کرتا تھا جو بڑا ڈسکس ہوتا تھا تھوڑا سا ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی بھی یہ گھڑی ڈسکس ہوئی تھی ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ہو بیٹھے تھے انہوں کی گھڑی اس وقت ڈسکس ہوئی تھی سرے محل ڈسکس ہو چکے ہیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ڈسکس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کا بنی گلہ کا گھڑ ڈسکس ہو چکا ہے لیکن گھڑیاں آج تک کتنی ڈسکس نہیں ہوئی جتنے اشتیار یہاں پہ چل رہے ہیں اچھا اب بیسکلی انہوں نے مونس الہی اور چودری فیملی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں جو ہے وہ چودری فیملی بلابیس ہے تو میرا صرف یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر چودری فیملی مونس الہی اور پرویز الہی ایسا کام کرتے رہے ہیں تو عمران خان صاحب ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہیں یہ تو غلط بات نہیں ہے یہ تو عمران خان صاحب کے اصولوں کے خلاف ہونا چاہیے اس کے اوپر تو پوری پی ٹی آئے کو جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کی بات کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یار آپ اتنی امپورٹنٹ انفرمیشن دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو شرم نہیں آتی ہے ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ مانی پارٹی سے خطاب کیا تو انہوں نے دوبارہ پرویز الہی کا شکریہ آدھا کیا تو بھئی جس شخص کا آپ شکریہ آدھا کر رہے ہیں وہ تو عمران ریاض خان صاحب کے مطابق ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں ملافیس ہے بھائی اور یعنی اس وقت میں تو ایک منٹ کے لئے سوچنے میں ٹو پلس ٹو کرنا شروع ہوا پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس وقت ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں ملافیس ہے وہ انہا کرپٹ آدمی ہے اور اگر وہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مطلب یہ جو پرویز الہی صاحب جس طرح سی ایم بنے اس کے اندر بھی کرپشن ہوئی ہوگی اور اس کا مطلب ہے کہ جو زمنیت کا بات ہوئی تھے اس میں بھی کرپشن ہوئی ہوگی میں تو حران ہوں مطلب پی ٹی آئی والے میں جانتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں ان کے بہت فانز ہیں اس پارٹی کے اندر تو یہ تو بڑی ایمپورٹن انفرومیشن ہے کیا خیال ہے پی ٹی آئی والوں آپ کو چاہیے نہیں عمران خان صاحب کو کہیں فوراں ایسے کرپٹ آدمی سے اپنے ہاتھ پیچھے کریں ایسے بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیا خیال ہے کرنا چاہیے نا آپ کو اس طرح مونس الہی صاحب نے آگے سے اس کے بعد ایک جواب دیا انہوں نے کہا میں نے نہیں ریچڈ مائل یعنی یہاں پہ دوبارہ انہوں نے تنس کیا کہ آپ جو ہے جب ایک افیشلی اناؤنس کر کے باقاعدہ طور پہ کیا جب آپ پولٹکس جوائن کر لیں گے تو تب آپ کو میں گھڑی بھیجوں یہ دوسرا وار تھا مونس الہی کا عمران ریاض کان کے اوپر پہلے انہوں نے ٹکٹوں والی بات کی کہ جی آپ جو ہے وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ افیشلی جوائن کر لیں اس کے بعد عمران ریاض کان صاحب نے بھی آگے سے جواب دیا انہوں نے کہا مونس مجھے اپنی گھڑی بہت پسند ہے اور میرے خیال میں انہوں نے کالون کلائنگ کی گھڑی جو ہے انہوں نے اس کی تصویر کھینچی توفہ لے کر مقررہ نہیں کرتے دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے ویسے فرحان سے پوچھنا کونسی گھڑی اچھی طرح یاد دلا دے گا آپ کو مجھے نہیں پتا یہ کونسی گھڑی ہے کس نے کس کو کیا گھڑی دی ہے میری سمجھ سے باہر ہے بلکہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا یہ نوک جھون کا آپس میں چل رہی تھی تو ایک ٹویٹ جو ہے اس کے اوپر فواد چودی صاحب نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے اپنی توپوں کا رخ مونس الائی کی طرف کر لیا ہے اس پر فواد چودی صاحب نے جواب دیا مونس الائی اور پرویز الائی سی سا پلائی دیوار کی طرح عمران قان کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی بیان کو سیاکو سباک کے بغیر پیش کیا جائے تو صحیح مانے کنوے نہیں ہوتے مسلمی قائد عاظم تحریک انصاف کی مضبوط اتحادی ہے اور رہے گی اچھا اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ چودری صاحب کو کیڑا سیاکو سباک ہے جڑا انہوں نے سمجھ آیا تھا سامنے نے سمجھ نہیں آیا مطلب پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے آج اگر وہ انٹریو دیکھ لے تو اس میں سیاکو سباک والی کونسی بات ہے انہوں نے صدا صدا کیا ہے کہ جی مجھے باجوا صاحب نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اس میں ہاں یہ میں نے اس میں اپنے پچھلے ویلوگ کے اندر بھی بات کی تھی کہ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میری اپنی ذاتی انکلینیشن پی ٹی آئی کی طرف تھی یہ پر یہ مونسلائی نہیں ہے بات کہی لیکن جو فائنل موف تھی جنہوں کہندہ ہے نا آخری تکہ دینا وہ دھکا باجوا صاحب کی طرف سے آیا تھا جس کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا مطلب رات و رات تبدیل ہو گیا کیونکہ مونسلائی اور پرویز علائی صاحب تو دعا خیر کر چکے ہوئے تھے رات کو اور اتاولہ تارڈ نے ایک چلی آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کہی کہ جی مجھے ساڑھے نو ساڑھے نو بجے مجھے پرویز علائی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے عثمان بزار کے خلاف تحریک تم اعتماد جمع کروائی ہے کہ نہیں کروائی تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی بس ہم سیڑھیوں تک پہنچ چکے ہیں یہ اسیمبلی کے اندر ہم جانے لگے ہیں اور جا کے ہم ابھی جمع کروا دیتے ہیں تو نو ساڑھے نو بجے تک اکورڈنی ٹو اتاولہ تارڑ پرویز علائی صاحب ساتھ ہی تھے لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ فون کال کب آئی جو باجوا صاحب کے ساتھ جو فون کے اوپر بات ہوئی ہے جس کے بعد وہ آخری دھکا لگا پرویز علائی اور منس علائی جو ہے وہ بنی کالا پہنچ گئے تو یہ اس سارے معاملے کی تفصیلات ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب مسلمی قنون کی تحادی حکومت یہ جو آفر آئی ہے مذاکرات کی یہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ